بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈومنس سولویبیلٹی کی ایک اور اگزمپل کر لیتے ہیں اور یہ اگزمپل ہے پریزنر ڈائرمک یعنی اس کی اپلیکیشن بہت سری اپلیکیشنز ہیں جیسے پہلے ہم نے پرائیس وار فرمز کے درمین پرائیس وار ہوتی ہے وہ ایک سلویشن دیا تھا تو اب ایک اور سلویشن دیتے ہیں جس میں دو فرمز ہیں یہ مجد کرو سافٹ کی دو فرم ہیں ایک مائکرو سافٹ اور دوسری سٹارٹ اپ انہوں نے آن لائن انٹری کرنی ہے یا انٹری نہیں کرنی ہے تو آیا کیا سٹریٹیجی اپلائی کریں گے اب ایمیس ہیز اور دومینیس سٹریٹیجی انٹر یعنی جو دومینیس سٹریٹیجی ہے وہ مائکرو سافٹ کی انٹر ہے سٹارٹ اپ ایز نو دومینیس سٹریٹیجی ایف ایمیس انٹر سٹارٹ اپ شود سٹی آؤٹ ایف ایمیس سٹی آؤٹ سٹارٹ اپ شود انٹر تو یہ ان کے درے میں گے میں کیسی کہ اگر ایمیس انٹر کرتی ہے تو سٹارٹ اپ بائے رہی گی یعنی وہ آن لائن سرویسز پروائیڈ نہیں کرے گی اسی طرح اگر ایمیس انٹر نہیں کرتی تو سٹارٹ اپ کو انٹر ہونا چاہیے وی کین سالل دے گیم بائی اٹریٹیٹڈ ایلمینیشن آف دومینیٹڈ سٹریٹیجی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سٹریٹیجی ہے ڈومینیٹڈ سٹریٹیجی اس کو ہم ایلمینیٹ کریں گے یہ تو اب دیکھیں انٹر چونکہ مایکروسیفٹ کی ڈومینیٹ سٹریٹیجی ہے تو اگر مایکروسافٹ انٹر کرتی ہے تو اگر انٹر نہیں کرتی تو زیرو سو یہ ڈومینیٹڈ کر رہی ہے تو یہ نیچے والا جو کولن جو رو ہے یہ ڈومینیٹڈ ہے اب اگر مایکروسافٹ ڈو نٹ انٹر یعنی اگر وہ سٹی اوے رہتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا فائف پی آف ہے اور اس کی مقابلے میں جو زیرو ہے تو اس کے یہ مطلب ہوا کہ یہ رو ڈومینیٹڈ کر رہی ہے نیچے والی رو کو اب یہ ایلمینیٹڈ ہو جائے گی اب آتے ہیں سٹارٹ اپ کی طرف جو پلے کریے گی کولم وائز تو یہ اور سیکنڈ کیونکہ انٹری سیکنڈ جو پی آف ہے وہ سٹارٹ اپ کے لیے ہوتی ہے کولم کے لیے ہوتی ہے یہیں جس کھو پلے نمبر ٹو بھی کہتے ہیں تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مائنس ٹو ڈومینیٹڈ ہے زیرو کے مقابلے میں چونکہ یہ پہلے سے ایلمیٹڈ ہے اب مائنس ٹو زیرو کے مقابلے میں ڈومینیٹڈ ہے اس کا یہ مطلب ہے اب یہ کولم جو ہے یہ اس کو ڈومینیٹڈ کر رہا ہے اب یہ ایلمیٹڈ ہو جائے گی تو یہ ایلمیٹڈ ہو جائے گی اب ہمارے پاس جو سٹرٹیجی بچے گی اس میں انٹر اینڈ ڈونٹ انٹر آجی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایک انٹر یعنی کون سی انٹر ہوگی مائنگرو ساپ اور سٹارٹ اپ انٹر نہیں ہوگی تینکہ جو گین ہوگا پیاف ہوگا وہ میکسیم ہوگا تینکہ مجھنی شکریہ مجھنی شکریہ